بٹی صاحب آپ کا نیلسز ساری ڈسکیشن سننے کے بعد میں سوال کیا کروں آپ بھی کچھ بتائیں ملک کس طرف جا رہا ہے اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ ان کو پہلی فرصت میں معافی مانگ لینی چاہیے تھی اور ان کا قد واقعی بڑا ہو جاتا ہے اور معافی مانگنے سے مجھے عدالت کہے میں سو بار جا کے عدالت اپنی عدالت سے معافی مانگوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اس میں کوئی چھوٹی بری بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا گیلپ سروے میں اندر کا خطرہ وہ جان ایلیا نے کہا ہے نا اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبی کو سبی سے خطرہ ہے تو خیر سے ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اور اندر سے خطرہ میں اگر گنواتا جاؤں تو وہ نفرت ہے تقسیم ہے سیاسی مخالفتیں جو ذاتی دشمنیوں میں بدل گئی ہیں یعنی عدم برداشت اداروں پر چڑھائی ہر ایک کی طبقاتی تقسیم ایک طبقہ جس کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہے اور دوسرا طبقہ جس کو اچھا سکول اچھا اسپتال سستے انصاف چھوڑیں ساپ پانی اور سردرد کی گولی بھی نہیں ہے بیڈ گورنس بیڈ پرفارمس میس منیجمنٹ خطرہ ہے ناہیل قیادت خطرہ ہے کرزے خطرہ ہیں سفید ہاتھی ادارے خطرہ ہیں جو ادارے ہمارے جس میں خسارے میں ہیں کرپشن اڈپشن خطرہ ہے اقلیت ماغلت کے ساتھ اقلیت بھٹی صاحب یہ بتائینا کہ اس وقت جو ہے اس وقت وے فاورڈ کیا ہے جبکہ چیف جسٹس پی ٹی آئی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ سیملیا میں واپس جائیں سلا بھی صورتحال ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ الیکشن بعد میں ہو جائے پانچے مینے میں لیکن عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے نہیں وہ کہہ رہے اکٹوبر ہی ڈو اڈائے اچھا اس پہ آجا ہوں اقلیت کو چھوڑ کر ٹیکس اور چاجر خطرہ ہیں اور آخری بات اقلیت کو چھوڑ کر دو نمبری چار سو بی سی میں بلکل ٹھیک ہے جی مجھ سمیت ہماری قوم خطرہ ہے اس ملک کے لیے اب آجائیں اس پہ کہ اس ملک میں اس وقت تین چیزیں جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں باقی ساری زوال پذیر ہیں ایک مہنگائی دوسرا ڈالر تیسری وفاقی کابینہ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی نہیں لگتا کہ کہیں کوئی ترقی ہو رہی اچھا اب آجائیں ستر سے اکر تو کابینہ ہو چکی ہوئی یوسف رضا گلانی صاحب کا ریکارڈ توڑا ہے اور یہ وہ ملک ہے جو بھیک مانگ رہا ہے اس وقت اور خیر سے وزیراعظم صاحب نے مزے کی بات ہے ستر سے اوپر کابینہ یہ شرم کا مقابلہ ہے نہیں نہیں اس سے بھی زیادہ شرم کی بات سنیں کہ وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ہم بھیکاری ہیں بھیکاریوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی میں نے مان لیا حالانکہ وزیراعظم کو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن مان لیا کہ واقعی ٹھیک کشکو لارک کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے بعد وزیراعظم صاحب جو ہمارے سپیکر صاحب ہیں وہ نیاغراف حال دیکھنے کینیڈا چلے گئے زہر کھانے کے پیسے نہیں بکا یہ بڑی زیادتی ہے ویسے اس ملک کے ساتھ اور ہمارے جو وزیراعظم ہیں وہ پہلے پہنچے بھائی سے سرکہ میرے خرچے پر بھائی سے ملاقات فرمائی اس کے بعد ملکہ کو دفنایا اس کے بعد ایک بھاری بھرکم وفد کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہیں جہاں مبینہ طور پر پانچ ہزار سے دس ہزار ڈالر پر نائٹ پر کم رہا ہے اور سارا بھاری بھرکم ادھر رہ رہا ہے پاکستان کی سیچیشن میں سے ایک بات بھٹی صاحب ایک بات بتایا کہ یہ ہمارے حکمران جو ہے جو موجود حکمرانوں کی بات کرتا ہوں یار ان کے پاس اربو روپے ہے چلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام کی کمائی کا ہے یا حلال کی کمائی کا ہے تو حلال کی کمائی کا ہی ہوگا تو پاکستان کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے خرچے پہ آپ امریکہ کا یا انگلینڈ کا وزٹ کر لیں مطلب اس بلک جو بلک انڈر ڈیٹ ہے آپ اتنا بھی اس بلک کو ریلیو نہیں دے سکتے یہ میں شباہ شریف صاحب بھی گورنمنٹ سے بات کر رہا ہوں بھٹی صاحب کہ اپنے خرچے پہ ٹھہر جائیں کیمپ آفیس ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں سیکیورٹی ہمارے زمیں کتے ہمارے زمیں ان کے گھر کی دیواریں ہمارے زمیں ان کے باتھ رو ہمارے زمیں ان کی بھینسیں ہمارے زمیں ان کے دودھ ہمارے زمیں وہ چھوڑ دیں بات یہ ہے کہ اس وقت جب سٹیٹ بینک میں ڈالر نہیں مل رہے جب مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہے قوم سلابی اور معاشی طبائی میں جکڑی ہوئی ہے انجلینا جولی پاکستان میں ہمارا جو ہے بریڈ پیٹ یا ہمارا جو ہے وہ پہلے ملکہ کو دفنانے گیا اب امریکہ میں ہے تین دن اپنی تقریر سے پہلے پہنچا ہوا ہے اور پھر اس پانچ ہزار سے دس ہزار ڈالر پانچ ہزار ہو تو بارہ لاکھ پر نائٹ بنتا ہے دس ہزار ڈالر ہو تو چوبیس لاکھ پر نائٹ بنتا ہے مطلب بے حصی کی بات ہے یہ بے حصی کی نشان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وفد کی تشکیل دیکھیں شباز شریف کی معاملت کر رہے ہیں تارک فاطمی بلاول بھٹو صاحب کی معاملت کر رہے ہیں ہراربانی خار ان ساروں کی معاملت کر رہے ہیں دفترہ خارجہ کا سٹاف اور عودے دار اور ان ساروں کی معاملت کر رہے ہیں ہمارے سفارت خانہ امریکہ کا تو اب پتہ نہیں نکالنا کیا ہے کرنا کیا ہے اب آجائیے جو ایک دانیال ایک بات صرف دانیال عزیز صاحب نے کہا ان کے دورہ میار سر یہی دکھ تھا جب جسٹس قیوم اور شباز شریف صاحب کی ٹیپ لیک ہوئی تھی بلکہ ٹھیک ہے سر میں اتنا پیسے نہیں ہم جارے میں اس پہ رہنا چاہوں دو جملے کامران بھائی سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تو عدالت نے بڑا دل کیا رانہ سنا نے کہا ہر اس عدالت ہر اس جاج کا گھراو کریں گے عدالت نے بڑا دل بڑا کیا مریم نواز صاحبہ نے بینچ فکسنگ کا عدالت نے بڑا کیا جی فرمایا فرمایا کئی پیپلز پارٹی کئی مولانا صاحب کے سیاستدان اور دانیال عزیز اور تلال چودری نے سیکنڈلائز کیا تھا عدالت کو ٹھیک ہے سر ان پہ چھوڑے نا پوائنٹ آگیا آپ کا بڑی صاحب سارا کچھ کا جواب آپ نے تو بھی دینا نا دانیال بھائی بات یہ ہے کہ یہ ملک آپ کا بھی اور میرا بھی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے جو قیادت ہے یار وہ خرب و پتی ہے یہ جس برے حالات میں پاکستان ہے جس طرح ہم بھیک بھاگرے کبھی سلاب کے لیے کبھی دوسری چیزوں کے لیے کیا امریکہ یا برطانیہ کا جو خرچہ ہے دورے کا وہ دورے کا خرچہ بھی خود نہیں اٹھا سکتے مطلب قوم سے آپ ساری قربانی مانگ رہے ہیں آپ خود کیا قربانی دیا آپ نے فائننچلی یار یہ سوال آپ کو اپنی پارٹی سے بھی کرنا چاہیے اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے اور قیادت سے بھی کرنا چاہیے اب آپ کیابنٹ کا حال دیکھیں کہ یہ ملک ہے جو انڈر ڈیٹ ہے انڈر فلڈ ہے جس کے بعد پیسہ نہیں ہے جو آئی ایم ایف کے آگے ترلے منتے ڈال رہا ہے کبھی دبائی کبھی یوئی کے آگے کبھی چائنہ کے آگے اور ان کی کیابنٹ دیکھیں آپ ذرا یہ شباہ شریف صاحب کی کیابنٹ ہے اور اس کیابنٹ سے بھی اتنی بڑی کیابنٹ سے بھی جو ہے ستر سے اوپر کی کیابنٹ ہے ان سے ہو کچھ نہیں رہا مطلب آپ سوچیں کہ امران خان کی جو بیٹ پرفارمنس تھی ایکنومکس کی جو ہم روتے رہے در بیٹھ کے انہوں نے اس کو بھرا دیا ہے اس سے چار رات آگے لے کے گئے شباہ سپیڈ نیچے لے گئے گی پاکستان کو اس بڑی کیابنٹ اتنے بڑے خرچے کے ساتھ یہ پاکستان کو ایکسپٹیبل نہیں ہے امران بھائی میں آپ کے ساتھ یہ مافی شافی والی بات کر کے تائم بیس نہیں کروں گا دالیال صاحب سے اس لیے بات کی مجھے بتائیے کہ آج جو ہے پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ انٹرنلی ہے وہ بدال ایکانومی بھی ہو سکتی ہے وہ اس گورنمنٹ کی پور گورننس بھی ہو سکتی ہے اور وہ جو آپ نے ایک دی سٹیبلائزنگ فیکٹر رکھا ہے اس حکومت کے اوپر وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے آج ہی چیف جسٹس نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ جناب پانچ سال کے لیے آپ منتخب ہوئے آپ پارلیمان میں جائے اپنا کردار ادا کریں دیرونے ملک سے لوگ متاثرین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں ملک کی معیشی حالت بھی دیکھئے کچھ کنٹریبیوٹ کہجئے سلاب کی سیچویشن ہے عمران بھائی کوئی سیچویشن نہیں ہو سکتی کہ عمران خان صاحب کا دل پسیج جائے اور وہ کہے کہ جناب پاکستان سلابی صورتحال میں ہے میں اپنی انقلابی سیاست تین چار ماہ کے لیے پوسپون کرتا ہوں ہم پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے ہم ملکی ایشیوز پہ بھی بات کریں گے ہم عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی سر شکریہ کمران بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو ملک کی صورتحال ہے یہ اس کا برڈن عمران خان کے اوپر نہ ڈالنے تو بہتر ہے کیونکہ پچھلے پانچ ماہ میں جو کارکردی کی نون لیگ کی حکومت نے دکھائیں اور جو تماشے اور کرتب وہ دکھاتے رہیں اور ایکانومی جس طرح سے کلب آزیاں کھاتی رہی ہے اس ملک کے اندر وہ آپ سب کی اوپر ہم سب کی اوپر آئے ہیں